دوستو میں آپ کے لئے ایک نیا اپڈیٹ دیکھ رہا ہوں دوستو یہ اپڈیٹ سیلیکشن لشٹے کے حوالے سے ہے دوستو آپ کو پتا ہے کہ یونیسی شیف کشمی نے پی جی پروگرامز ڈشنس موڈ سیلیکشن ٹوان 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 ٹو کے لئے اپلیکشن لشٹے انوائیٹ کے تھے اور اس کا سیلیکشن لشٹے بھی پہلے آیا تھا اب انہوں نے اس کا دوسرا سیلیکشن لشٹے جاری کیا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو سیلیکشن نوٹفکشن نمبر س پی جی پروگرامز ڈشننز موڈ تو یہاں پر ہم ان کانڈیٹس کا نام بھی دیکھیں گے جو بھی اس لشٹے میں شامل ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ان کا فوردہ پروسس کیا ہے یہاں پہ لکھا ہے کہ جو بھی کانڈیٹس اس لشٹے میں شامل ہے وہ سیلیکٹ کیا جاتے ہیں پروسنیلی پوردہ پی جی پروگرامز ڈشننز موڈ ایم اے اسلامیک سٹڈیز لیکن ان کا ایڈمیشن ابھی پروسنیلی ہے جب تک کہ وہ کچھ کانڈیٹس کو فیلنا کریں گے وہ کانڈیٹس کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ ان کو اپنے ڈاکومنٹس ویریفائی کرانے ہیں اپنے اورجنل ڈاکومنٹس اس کے علاوہ ان کو ایک ایفی ڈاوڈ ب لانا ہوگا جو کہ پورسٹی کلاس مجیسٹیٹ ہوگا جس میں یہ ویڈے کچھ پوائنٹس ان کو لکھنا ہے اور اس کے علاوہ ان کو یونسٹیٹ کے ویب سائٹ پر جانا ہے جو کہ ویب سائٹ یہاں پر دی گئی ہے تو اس ویب سائٹ کو میں نے دسکرپشن میں بھی جال دیا ہے آپ وہاں پر کیلے کر کے وہ فارم ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو اس ویب سائٹ پر جاننے کے بعد ان کو فارم ڈاؤنلوڈ کر دینا ہے ایڈمیشن فارم اور اس کے ساتھ ان کو فیس پیسٹی بھی ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی اور یہ ساری چیزیں ان کو آپ کے دیپارٹمنٹ میں لے کر جانا ہے وہاں پر وہ ویریفائی ہونے کے بعد ان کو کسی بھی جو بھی کشوری بیک میں فیس پہ کرنا ہے تو اس کے لئے جو ان کو ڈیٹ دیا گیا ہے ڈیٹ ان کو دیا گیا ہے 17 اکٹوبر سے لے کر 21 اکٹوبر تک اس ڈیٹ تک ان کو یہ پورا پراسس کمپلیٹ کر دینا ہے اور یہاں پر یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی نے اس ڈیٹ تک یہ پورا پراسس کمپلیٹ نہیں کیا تو اس کا ایڈم چلیہ اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پر لسٹ کہ کون اس میں سیلیکٹ کیا گیا ہے تو یہاں پر دیکھیں ایم ایسلامک سٹڈیز ویداوڈ اسلامک سٹڈیز بی اے بی کم اینڈ اڈ اڈرز تو یہاں پر یہ ویری کنڈرز اس میں سیلیکٹ کیا گیا ہے اور باقی جو ہے وہ دوسرے پیج پر ہے تو یہاں پر دیکھئے دوسرا پیج اس کا 26 کنڈرز ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈے میں فیلال اتنا ہے thank you